اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں جی آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جی جو انفرمیشن شیئر کروں گی جی وہ کینیڈا کے ایک پائلٹ پروگرام کے بارے میں انفرمیشن شیئر کروں گی جو کہ کینیڈا کا ایک بہت زبردست پروگرام ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے کے لیے کوئی آئلز نہیں چاہیے کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے کوئی ایڈوکیشن کی ان کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ وہاں پہ جابز ہیں اور ایج لیمٹ کی میں اگر بات کروں تو وہ ہے کہ نائنٹین یئر سے ففٹی فائیو یئرز تاکہ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا جی کینیڈا جو ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے جی دنیا کے اندر جس کے اندر لوگ کم ہیں اور ان کے پاسٹیز جگہ بہت زیادہ ہے اس لیے جی یہ اس طرح کے پائلٹس پروگرام میں لانچ کرتے رہتے ہیں اور اس پائلٹ پروگرام کے خاص بات یہ ہے کہ آپ کی جیب سے ایک روپیہ بھی نہیں جانا جی اس پائلٹ پروگرام کی والوں نے جی سکس جو کمپنیز ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے انہوں نے جی آپ کو جاب دینی ہے اور وہ آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کے کینیڈا لے کے جائیں گی اور یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگنا آپ نے ایون گھر سے جو سمان بھی لے کے جانا ہے اس کے پیسے بھی جی وہ کمپنیز ہی جنہوں نے آپ کو جاب دینی ہے وہ اٹھائیں گی آپ کے رہنے کا اکوموڈیشن کا کوئی خرچہ نہیں ہے فوڈ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا ٹریولنگ کے ایکسپینس جو ٹیگرٹس ہیں آپ کی جانے کی ساری جی یہی کریں گی تو آپ لوگوں نے بس ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کر سکوں اور آپ سب سے جو میری ایک ریکویسٹ ہ ہوتی ہے اپنے ہر ویلوگ میں جی آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے چلے جی اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کینیڈا کی جو امیگریشن ہے نا یہ آسان ہو چکی ہے پہلے آسان نہیں تھی پہلے کی نسبت کوئی تین سے چار سال سے نا یہ کافی ایزی ہو گئی ہے اور یہ کافی ایسی چیزیں کافی ایسے پائلٹس پروگرام نکالتے رہتے ہیں جیسی اب انہوں نے جی ابھی ا پائلٹ پروگرام لاؤنج کیا تھا نیو برینڈس ویک کرٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام یہ ان کی ایک سٹریٹ ہے ایک صوبہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کینیڈا کے جی دس صوبے ہیں تو انہوں نے یہ ان کا صوبہ ہے اس کے اندر یہ پائلٹ پروگرام سٹارٹ کیا ہے تو اگر آپ پاکستان وغیرہ سے اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں میں کہتی ہوں اس سے آسان کوئی اور پروگرام ہو ہی نہیں سکتا اگر اپلائی کرت سے لانچ کرتا رہتا ہے تو آپ لوگ اگر ایک میں نہیں آپ کا ہوتا تو آپ دوسرے میں ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن یہ سب سے آسان ہے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کینیڈا کا کینیڈا صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس جگہ بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ لوگ آئے اور سٹل ہو جائے بلکہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری ایکانومی بھی بڑھے اس لیے جی وہ آپ سب کو وہاں پہ بلا رہے ہوتے ہیں اور اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اسی لیے یہ ج لانگ ٹر پروگرام میں نے یہ لئے کہاتے ہیں کیونکہ وہاں کا ویدر بہت کولڈ ہوتا ہے میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں جس وجہ سے وہاں کا ویدر کولڈ ہونے کی وجہ سے لوگ ماں پر زیادہ دری ٹکتے نہیں ہیں چار سے پانچ سال کے بعد وہاں کی پی آر لیتے اور آگے موو ہو جاتے ہیں ان کا پلان یہ ہی ہوتا ہے جی لوگوں کو یہاں پہ لانگ ٹرم رکھا جائے کیونکہ اسی لیے کینیڈا کے اندر ہر وقت میں آپ لوگوں کو اگر بتاؤں تو جو سکلڈ پروگرام انہوں نے ابھی لانج کیا ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو جی یہاں پہ لانگ ٹرم کے لیے لائے جائے جیسا کہ پائلٹ پروگرام میں آپ کو بتا دوں یہ کم سے کم چار سے پانچ سال کا ہوتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے پائلٹ پروگرام کا اگر وہاں کی امیگریشن دیکھتی ہے جی اگر یہ پروگرام جو ہے نا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی کہ لوگ اس میں آ رہے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے سوچا تھا جیسا ڈیسائیڈ کیا تھا ویسا کام چال رہا ہے تو پھر اس کو پائلٹ سے نکال کے جس کو پرمنٹ پروگرام کا نام دے دیتے ہیں اور اس پروگرام کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سب سے خاص بات ہی اگر آپ اس میں اپلائے کرتے ہیں آپ کو کوئی بینک سٹریٹمنٹ نہیں دکھانی آپ کو اکوموڈیشن کا خرچہ یعنی کہ آپ کا کوئی ایکسپینس نہیں ہونا ٹرائولنگ فود رہائش کچھ بھی نہیں آپ کو جی جی کمپنی یعنی جاب دے گی وہ آپ کو یہاں سے لے کے جائے گی وہاں پہ سارا جو آپ کا خرچہ ہے وہ اٹھائے گی اور اس پروگرام سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا جی سکس کمپنیز ہیں آپ نے جی بس اس میں اپلائے کرنا ہوگا اور آپ کو جاب مل جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو جی اگر سے اٹھا کر کینیڈا لے کے جائیں گے وہاں پر آپ کو سٹل کریں گے آپ کی فیملی کے خرچے اٹھائیں گے اے ٹو زی جی وہ کریں گے آپ کی جاب میں سے میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو کچھ بھی نہیں جائے گا آپ لوگوں کو بتاؤں یہ جو کینیڈا کا صوبہ ہے یہ ان کے ایک پروینس ایک صوبے کا نام ہے نیو کی گورمنٹ نے سکس کمپنیز کو میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں سیلیکٹ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جاب دے جاب آفر کریں اور جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں پھر ان کے سارے ایکسپینس میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ کینیڈا کی یہ جو کمپنیز ہیں یہ ہی کور کریں گی اور ان کمپنیز کے تھو اگر آپ کینیڈا جاتے ہیں اور آپ پر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آگے جی آپ کے لیے امیگریشن بھی آسان ہوگی آپ کا جو پی آر کا پروسیز ہے جی اس کے لیے بھی آپ الیجیبل ہوں گے آسان ہوگی اس میں بھی یہ کمپنیز جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی جن کو یہ گورمنٹ نے جی اختیار دیا ہوا کہ وہ لوگوں کو بلائے اور یہاں پہ لائے جی ان کو سیٹل کریں یہ ان کا کام ہے آپ جی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ کون سی جی سکس ایمپلائرز یا کمپنیز ہے جن میں آپ اپلائے کر کے جاب آفر لے سکتے ہیں جاب حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں دو سو گھنٹے نا آپ کو جی وہ ٹریننگ جو ہے نا لینگوی ٹریننگ وہ دیں گے اسی لیے جنہوں نے کوئی انگلیش کی ریکوائرمنٹ رہی رکھی اور یہ جو کمپنیز ہے کینیڈا کی بہت بڑی کمپنیز ہے یہ ہر قسم کے لیبر کو جی پوری دنیا سے جو ہے نا پوائنٹ کرتی ہے اور آپ بھی جی اس میں اپلائے کریں اور یہ موقع بلکل میں آپ لوگوں کو کہوں گی ویسٹ نہ کریں آپ کو پانچ سال کے لیے امیگریشن مل سکتے ہیں جن کمپنی کے نام بتائیں ہیں ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ ان کے اوپر ک کلک کر کے جی ڈریکٹ ویب سائٹس کے اوپر جا کے بھی ان کو اوپن کر کے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو میرا آج کا ویلاغ ہے یہ انفرمیٹیو لگاؤ گا میں یہ جو پائلٹ پروگرام ہے اس کا لنک بھی اور یہ جو سکس کمپنیز ہیں ان کے سیپرٹ سیپرٹ جو لنکس ہیں یہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ نے ان کے اوپر جا کے کلک کرنا ہے تو آپ ویب سائٹس پر چلے جائیں گے پہلے آپ یہ کینیڈا کا یہ جو پائلٹ پروگرام ہے نیو برینس ویک پریٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام اس کے بارے میں بھی جا کے وہاں سے سارا اے تو زی پڑ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں دوں گی باقی بھی میں لنک پروائیڈ کروں گی جہاں سے آپ نے اپنے جابز کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو ہوپس ہو جی میں پھر کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو میرا ویلاغ انفرمیٹیو لگاؤ گا تھینکیو سو مچ فر واشنگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیر جباکی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت بہت اصالی کریں